اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیہ چینل کو سبسکرائب کریں اور نوینتم کہانیوں کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں جو کھو نے لوٹا مو سے لگایا تو پانی میں سخت بدبو آئی گنگی سے بولا یہ کیسا پانی ہے مارے باس کے پیا نہیں جاتا گلہ سوکھا جا رہا ہے اور تو سڑا پانی پلائے دیتی ہے گنگی پرتی دن شام پانی بھل لیا کرتی تھی کنوان دور تھا بار بار جانا مشکل تھا کل وہ پانی لائی تو اس میں بھو بلکل نہ تھی آج پانی میں بدبو کیسی لوٹا ناک سے لگایا تو سچمچ بدبو تھی جرور کوئی جانور کونے میں گر کر مر گیا ہوگا مگر دوسرا پانی آوے کہاں سے تھاکور کے کونے پر کون چڑھنے دے گا دور سے لوگ ڈانٹ بتائیں گے ساہو کا کونہ گاؤں کے اس سرے پر ہے پرنت وہاں کون پانی بھننے دے گا کوئی کونہ گاؤں میں نہیں ہے جو کئی دن سے بیمار ہے کچھ دیر تک تو پیاس روکی چپ پڑا رہا پھر بولا اب تو مارے پیاس کی رہا نہیں جاتا لا تھوڑا پانی ناک بند کر کے پیلوں گنگی نے پانی نہ دیا خراب پانی سے بیماری بڑھ جائے گی اتنا جانتی تھی پرنتو یہ نہ جانتی تھی کہ پانی کو اوبال دینے سے اس کی خرابی چلی جاتی ہے بولی یہ پانی کیسے پی ہوگی نہ جانے کون سا جانور مرا ہے کونے سے میں دوسرا پانی لائے دیتی ہوں جو کھو نے آشچرے سے اس کے اوڑ دیکھا پانی کہاں سے لائے گی تھاکور اور ساہو کے دو کونے تو ہیں کیوں ایک لوٹا پانی بھی نہ بھرنے دیں گے ہاتھ پاں پڑھائے گی اور کچھ نہ ہوگا بیٹ چپ کے سے بھامر دیوتا آشیر واد دیں گے تھاکور لٹھی ماریں گے ساہو جی ایک کے پانچ لیں گے گریبوں کا درد کون سمجھتا ہے ہم تو مر بھی جاتے ہیں تو کوئی دوار پر جھاکنے نہیں آتا گندھا دینا تو بڑی بات ہے ایسے لوگ کوئے سے پانی بھرنے دیں گے ان شبدوں میں کڑوا ستے تھا گنگے کیا جواب دیتی کن تو اس نے وہ بدبودار پانی پینے کو نہ دیا رات کے نو بجے تھے تھکے مادے مجدور تو سو چکے تھے تھاکور کے دروازے پر دس پانچ بے فکرے جمع تھے میدان میں بہادری کا تو نہ جمانہ رہا ہے نہ موقع کانونی بہادری کی باتیں ہو رہی تھیں کتنی ہوشیاری سے تھاکور نے تھانے دار کو کہا ایک خاص مقدمے کی نکل لے آئی ناجیر اور موہ تیمیم سب ہی کہتے تھے نکل نہیں مل سکتی کوئی پچاس مانگتا کوئی سو یہاں بے پیسے کوڑی نکل اڑا دی کام کرنے کا ڈھنگ چاہیے اسی سمیں گنگی کونے سے پانی لینے پہنچی کپی کی دھندلی روشنی کونے پر آ رہی تھی گنگی جگت کی آڑ میں بیٹھی موقع کا انتجار کرنے لگی اس کونے کا پانی سارا گاؤں پیتا ہے کسی کے لیے روکا نہیں صرف یہ بدنصیب نہیں بھر سکتی گنگی کا ودروہی دل رواجوں پابندیوں اور مجبوریوں پر چوٹیں کرنے لگا ہم کیوں نیچ ہیں اور یہ لوگ کیوں موچے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ گلے میں تاگہ ڈال لیتے ہیں یہاں تو جتنے ہیں ایک سے ایک چھٹے ہیں چوری یہ کریں جال پھرے بھی یہ کریں جھوٹے مکد میں یہ کریں ابھی اس تھاکر نے تو اس دن بیچارے گڑریے کی بھیڑ چورا لی تھی اور بعد میں مار کر کھا گیا انہی پانڈیت کے گھر میں تو باروں ماس جوہا ہوتا ہے یہی ساہو جی تو گھی میں تیل ملا کر بیچتے ہیں کام کرا لیتے ہیں مجوری دیتی نانی مرتی ہے پھر کس بات میں ہم سے اونچے ہیں ہم گلی گلی چل لاتے نہیں کہ ہم اونچے ہیں ہم اونچے ہیں کبھی گاؤں میں آ جاتی ہوں تو رس بھری آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے سب کی چھاتی پر ساپ لوٹنے لگتا ہے پر انت گھمند یہ ہے کہ ہم اونچے ہیں گھوئے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی گنگے کی چھاتی دھک دھک کرنے لگی کہیں دیکھ لے تو گجب ہو جائے ایک لاتھ بھی تو نیچے نہ پڑے اس نے گھڑا اور رسی اٹھا لی اور جھک کر چلتی ہوئی ایک ورکش کے اندھیرے سائے میں جا کھڑی ہوئی کب ان لوگوں کو دیا آتی ہے کسی پر بیچارے مہگو کو اتنا مارا کہ مہینوں لہو تھوکتا رہا اسی لیے تو کہ اس نے بیگار نہ دی تھی اس پر یہ لوگ اونچے بنتے ہیں کوئے پر اسطریاں پانی بھرنے آئیں تھی ان میں باتیں ہو رہی تھی کھانا کھانے چلے اور حکم ہوا کہ تاجہ پانی بھر لاؤ گھڑے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہم لوگوں کو آرام سے بیٹھے دیکھ کر جیسے مردوں کو جلن ہوتی ہے ہاں یا تو نہ ہوا کہ کلسیاں اٹھا کر بھر لاتے بس حکم جلا دیا کہ تاجہ پانی لاؤ جیسے ہم داسیاں ہی تو ہیں داسیاں نہیں تو اور کیا ہو تم روٹی کپڑا نہیں پاتی دس پانچ روپے بھی چھین جھپٹ لے ہی لیتی ہو اور داسیاں کیسی ہوتی ہیں مت لجاؤ دی دی اتنا کام کسی دوسرے کے گھر کر دیتی تو اس سے کہیں آرام سے رہتی اوپر سے وہ احسان مانتا یہاں کام کرتے کرتے مر جاؤ پر کسی کا موں ہی سیدھا نہیں ہوتا دونوں پانی بھر کر چلیں تو گنگی ورکش کی چھایا سے نکلی اور کونے کی جگت کے پاس آئی بے فکرے چلے گئے تھے تھاکور بھی دروازہ بند کر اندر آنگن میں سونے جا رہے تھے گنگی نے چھنک سکھ کی سانس لی کسی طرح میدان تو ساف ہوا امریت چورا لانے کے لیے جو راجکمر کسی جمانے میں گیا تھا وہے بھی شاید اتنی سافدھانی کی ساتھ اور سمجھ بھوچ کر نہ گیا ہو گنگی دبے پاں کونے کی جگت پر چڑی ویجائے کا ایسا انبھاو اسے پہلے کبھی نہ ہوا اس نے رسی کا پھندہ گھڑے میں ڈالا دائیں بائے چوکن نیدرشتی سے دیکھا جیسے کوئی سپاہی رات کو شطروں کے قلعے میں سوراکھ کر رہا ہو اگر اس سمیہ میں پکڑ لی گئی تو پھر اس کے لیے مافی یا ریایت کی رتی بھر امید نہیں انت میں دیوتاوں کو یاد کر کے اس نے کلیچہ مجبوط کیا اور گھڑا کونے میں ڈال دیا گھڑے نے پانی میں گوتا لگایا بہت ہی آہستہ جرا سی آواز نہ ہوئی گنگی نے دو چار ہاتھ جلدی جلدی مارے گھڑا کونے کے مہ تک آ پہنچا کوئی بڑا شہزور پہلوان بھی اتنی تیجی سے نہ کھینچ سکتا تھا گنگی جھکی کہ گھڑے کو پکڑ کر جگت پر رکھے کہ ایکہ ایک تھاکر صاحب کا دروازہ کھل گیا شیر کا موں بھی اس سے ادھک بھیانک نہ ہوگا گنگی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی رسی کے ساتھ گھڑا دھڑان سے پانی میں گرا اور کئی شنڈ تک پانی میں ہلکورے کی آواز سنائے دیتی رہی تھاکر کون ہے وہاں کون ہے پکارتے ہوئے کونے کی طرف جا رہے تھے اور گنگی جگت سے کود کر بھاگی جا رہی تھی گھر پہنچ کر دیکھا کہ جو خود لوٹا موں سے لگائے وہی میلا گندہ پانی پی رہا ہے ابھی آپ سن رہے تھے پریمچند کی لکھی کہانی تھاکر کا کونہ